موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں ہوں آپ کا محسبان محمد عشمل جامی سٹوڈیز میں تشریف اکتہ ہیں جناب مجید بھرمان شامی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کپتان کے لیے اچھی خبر ہے آج دوپہر دو بچ کر تین تیس منٹ پر جج صاحبان کمرہ عدالت میں تشریف لائے لاجر بینج تھا عمران خان صاحب دو بچ کر ستائیس منٹ پر ہی کمرہ عدالت میں پہنچ چکے تھے جیسے سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے سلام پیش کیا اور کہا کہ جی میں ایک منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر اور کہا کہ میری چھبیس سال کی کوشش تھی کہ قانون کی حکمرانی رہے میرے علاوہ کوئی بھی قانون کی حکمرانی نہیں چاہتا آپ جو میرے سے چاہتے ہیں کہ شاید میں نے حدود کروس کی ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے حدود کروس نہیں کی اور میں خاتون جج کے پاس جا کر وضاحت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا اور معافی مانگنے پر بھی تیار ہوں چیپ جیس سے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ توہینی عدالت کی کارروی شروع کرنا آسان نہیں ہے ہم آپ کا بیان ریکارڈ کریں گے اس کی حوصلہ فضائی کریں گے آج فرد جرم آئد نہیں کریں گے اور پھر کچھ دیر پہلے تحریری فیصلہ بھی جو آرڈر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ جاری کر دیا گیا بعدی نظر میں کہا گیا کہ بیان تسلی بخش ہے تین اکتوبر تک مؤخر کی گئی ہے کارروی اس بیچ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور معافی کے لئے تیار ہیں تو یہ کافی ہے بہت اہم یہ معاملہ تھا جس پر ہائپ یہ تھی کہ پرابیبلی ان پر فرد جرم آئد ہوگی یا شاید توہین عدالت کے وہ مرتقب گردانیں جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد وہ وکلہ کنونچن سلامباد میں مخاطب ہوئے اپنی تحریک کے حوالے سے آگاہ کیا دوسرا اہم موضوع پی ٹی آئی کا قومی اسیمبلی سے ستیفوں کا معاملہ ہے جہاں چیف جسٹ پاکستان نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے تو وہ اسیمبلی میں واپس جائیں اس پر بھی بات ہوگی اور پھر سے لابزد کان کی حالت اظہار شامی صاحب یہ دنیا کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے اس بارے میں اندیا دیا تھا کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اگر موقع مل جاتا تو مازد کر لی دیکھئے کہا کہا تھا اور پھر آج انہوں نے ایسا کیا گی کامران اصل میں تو جواب میں معافی مانگنے کا طریق ہے نا میں نے کہا میں ریگریٹ کرتا ہوں کوئی چیز بری لگیا تو میں واپس لے لیتا ہوں اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اصل میں میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا ہے جو وہ چاہتے تھے انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دیا میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں ہمیشہ کی خیر میں اب اپنا جواب دینے کے پروسس میں ہوں میں دوں گا اپنا جواب ان کو لیکن میرا کبھی کس کوشش نہ میں نے کبھی کہا ہے یا کوشش کی کہ کبھی عادلیہ کی اچھی بات ہے اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ عدالت کے اطمینان کے مطابق اپنا بیان حلفی داخل کراتی ہیں تو درگزر سے کام لینا چاہیے سیاسی راہنماؤں کو تو اس پر یہ مثالیں قائم کرنی چاہیے ورکرز کے لیے دیگر پولیٹیکل لیڈرز کے لیے سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس پہ اسرار کیوں کر رہے ہیں یہ تو بڑا پن نہیں ہے غلطی تو ہو جاتی ہے اس پہ اسرار کرنا اس کو ماننے سے انکار کرنا ہچکچاہٹ کا شکار ہونا لفظوں کے انتخاب میں جی جی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور خان صاحب کو پہلے دن ہی غیر مشروع طور پر معذرت کر لینی چاہیے تھی یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا آگے نہ بڑھتا بالکل ٹھیک کریں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر جو لیگی حلقیں یا لیگی سیاست سے تعلق رکھنے والے قانون دانا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے تو نحال آشمی اور دانیل عزیز کی معافی منظور نہیں کی تھی سزا دی تھی تو اب یہاں کیسے معافی ہوگی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نظر سانی پھر کرنی پڑے گی کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے نقشہ قدم پر چلنا ہے یہ بھی تو اجیحات پیش کی جا رہی ہیں جناب عارف چوئس صاحب بھی تشریف رہے ہیں میں بار بار یہ ارز کر چکا ہوں ہر مقدمے کے حالات اور واقعات مختلف ہوتی ہیں ہر ملزم جو ہے اس کے اس کے طریقہ کار مختلف ہے اس پر الزام مختلف ہے اور جج مختلف ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھر تو مقدمے کی ثماتی نہیں ہونی چاہیے تمام جو قتل کے ملزم ہیں ان کو بس ثمات کے بغیر پھانس ہی لگا ہے تمام توہینِ عدالت کے ملزم جو ہیں ان کو بس سزا دیتے تھوڑے بغیر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا یہ تو اللوجیکل لوجیک ہے آپ ہر شخص کی بات سنیں گے اس کا دیکھیں گے کس تناظر میں اس نے بات کہی ہے کیا کہی ہے اور کتنی گنجائش ہے اس کو معاف کرنے کی اور اگر وہ کھلے دل سے معاف کرے گا یعنی تو معافی مانگے گا اسے معاف کر دینا چاہیے خان صاحب نے یہ کہا میں جج کے پاس جانے کو تیار ہوں یہ جج کی کوئی ذاتی توہین نہیں ہے یہ یہ بھی بعض لوگ کہہ رہے میں اس کو میں نہیں مانتا جج کی کوئی ذاتی توہین نہیں ہوتی اس کے منصب کی جب توہین ہوتی ہے تو عدالت کی توہین ہوتی ہے اس پر تو ریمارکس دیئے نا چیز جسٹس نامبہ دھائی کورٹ نے بطور عدارے کے توہین ہوتی ہیں تو شخصی طور پر تو وہ معاف کر دیں یا نہ کر دیں وہ ایک اور بات ہے تو بات ہے انسٹیٹوشنل یہ بھی ہمیں بدنے نظر رکھنے ہیں وہ جو ریمارکس جج صاحب نے دیئے نا وہ بھی آپ کی بات سے جڑے ہیں انہوں نے کہا جی یہ خاتون جج کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا یہ آپ کا ذاتی خیص ہے یہ ان کا معاملہ ہے اگر چلے جائیں اس کا اچھی بات ہے مگر قانون کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عارف چوہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں معروف خانون دان جناب عارف چوہ صاحب اسلام باہ سے ہمیں جوائن کی ہیں ٹیلی فون لائن پر اس سے پہلے میں ذرا عمران خان صاحب کا معافیہ اس کے خلاف میں جس سے جنگ نہیں لڑنے وہ پاکستان کی عدلیہ چوہ صاحب خوش آمدید یہ جو اب موازنہ کیا جا رہا ہے کہ نہال عاشمی صاحب کا یادان العزیز کا جو کیس ہے اس میں ان کی معافی منظور نہیں کی گئی تھی سزاد دی گئی تھی سپریم کورٹ میں پریسڈنٹ سیٹ ہے اس کا اور اس کیس کا کیا فرق ہے جی یا یہ تعبیل درست ہوگی دیکھیں بہت شکریہ جس میں شامی صاحب جو بھی بات کی ہے انہوں نے بلکل دریا جو ہے اس کو کزے میں بند کر دیا اور یہی اس کا جسٹ ہے اور یہی تق ہے یعنی ساری صورتیال کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کیس کے اپنے حالات ہوتے ہیں جو حوالہ دیا جا رہا ہے ان دو کیسز کا اگر ان کیسز کو آپ پڑھے دیکھیں تو ان کی زبان ان کا بیان اور ان کی تمکھیاں جو تھی وہ بلکل اس سے مختلف تھی چونکہ کانٹیمٹ آف کورٹ اس لیے کورٹ کانٹیمٹ کے معاملے میں جب فیصلہ کرتی ہے تو اس بات کو بلکل سامنے رکھتی ہے کہ اس کا ایٹیچوڈ کیا ہے ملزم کا کیا اس نے انداز میں ہماری توہین کرنے کی کوشش کی عدالت کی عزت تو پیرانے کی کوشش کی ہے یا اس سے ایسا جذبات میں بات نکل گئی ہے اور اسی وجہ سے آج تک اتنی بھی تاریخ ہے جس میں انگریزوں سے لے کر اب تک توہین عدالت کی کاروائی میں کو کنڈکٹ جو ہے اس کا امیڈیٹ کنڈکٹ دیکھ اس ویری امپورٹن اور اس معاملے میں جو تھا ایک دفعہ انہوں نے بات کی ہیٹ آف مومنٹس میں کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں تھی اس وقت کے کہ جب آپ لیڈر ہیں آپ نے سے لوگ آپ سے آپ کو یعنی اپنا رہنمہ مانتے ہیں سابق ٹائم منسٹر ہیں تو آپ کو لفظوں کے انتخاب میں بہت محتاط ہونا چاہیے اور آپ کو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جوئیس ایپا کا نام لے کر انہوں نے پتا بھی نہیں تھا کہ جج ہے یا میجیسٹیٹ ہے تو پہتر تھا کہ گول کر جاتے اس بات کو جو بھی قانونی طریقہ کار ہے کہتے ہیں ہم حضرت کے معاملے میں قانونی طریقہ کار استعمال کریں اور انہوں نے کہا بھی بیسی یہی تھا کہ قانونی کاروائی کریں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں اور یہ وہ اس میں کوئی زیادہ ہوگی تھی بات اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب کورٹ کے سامنے وہ پہلے دن گئے ہیں تو جو جواب جس انداز میں انہوں نے تیار کیا وہ جواب میرے خیال میں ٹھیک جواب تھا اس کی وجہ یہ ہے اچھا وہ کیسے وہ میں ارز کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے یہ بالکل مختلف ہے اس وقت تاک صورتحال کلیر نہیں تھی چونکہ جو ججمنٹ جن کا حوالہ دیا جا رہا تھا وہ ججمنٹ ایسی ہے کہ جس میں یہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور رضالتیں انہیں سزا دے دی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس سٹیج پہ جا کر اتنا بڑا رسک صحیح صحیح انکوالیفائیڈ آپ والو جی ریڈر کر دے تو اس کے دوسرے جو ہوگا اگر کورٹ نہیں مناسب سمجھتی تو اس کو نہ منظور کرے اور دیل دی رائزنگ آپ دی کورٹ سزا دے دے آپ کا قیریت پورے کا پورا گیا لیکن جب یہ ساری صورت آر ان کے سامنے آئی کورٹ کی پروسیڈنگ سامنے آئی تو اس وقت تو انہوں نے دو دفعہ اٹیپٹ کی ایک دفعہ خود آمد خان صاحب کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی وہ بات بات کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد خود کھڑے ہو کہ یہ بات کی کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر انہیں بات کرنے کا موقع دے دیا جاتا اور یہی بات جو آز انہوں نے کی ہے آرشا شامی صاحب مخاطب دنے آہ چلیے اس وقت کورٹ نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا یہ خیال کیا ہوگا کہ اگر کوئی وہ مزید کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جسے مشکلات پیدا ہو جائیں ان کے لیے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا لیکن یہ بتائیں کہ آپ سپریم کورٹ میں جہاں تک اپیل کا تعلق ہے اس کی کوئی اپیل لائک کرتی ہے یعنی کوئی شخص یعنی کوئی دوسرا ان کا سیاسی مخالف اگر ان کو یہاں سے یعنی ان کی ماذید قبول کر لی جاتی ہے تو اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ پیورٹ لیوز کورٹ کا ہے یعنی اس کے خلاف اپیل کا کوئی تو تعتبر نہیں ہے یہ اپیلیبل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں میں ارز کرتا ہوں یہ ایڈورسیریل نہیں ہے یعنی آمنے سامنے فریق نہیں ہے یعنی کوئی دوسرا فریق نہیں ہے صرف عدالت ہے اور عمران خان صاحب کسی کو اس تحقات نہیں ہے کہ وہ جا کے کہے کہ جی عدالت نے معافی کیوں قبول کی یا عدالت نے ان کا مریقہ کیا اس معامل سے تو گویا اب اب یعنی ٹرائل نہیں ہوگا کیونکہ ٹرائل تو فرد جرم آیت کرنے سے شروع ہوتا ہے نا جی آہ جی انڈائٹمنٹ نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ نے جب تصدیم بکشو سے ایک رات دے دیا ان کی سٹیٹمنٹ کو اور اس کے بعد انہیں کہا کیفی ٹیوٹ دے دیں تو یہ نورک کی آج تا کام نے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں یہی دیکھا ہے کہ کورٹ جب کنونس ہو جاتی میں نے بھی فارمر پرائیم منسٹر جو تہمیر عزار خان کو تو ان کے کیس میں بھی یہی معاملہ تھا تو انہیں عزارت کا معاملہ تھا تو اس میں جب باروزی تہتر کی تو انہوں نے کہا جی آپ زبانی نہیں بس اک کے دے دے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تو آپ بات یہ ہے کہ اس میں صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ انفیکٹ بول ڈیفیوز ہوگی ہے جو انتبکواہ بہت شکریہ اب عمران خان صاحب عارف چوائش صاحب اور ان کے حاملی امن اور چین کی بانسری بجائیں اور مخالفین جو ہیں وہ کڑ جائیں کڑتے چلے جائیں کڑے ہیں ایک دوسرے خلاف ٹرینڈز بنانا ہے بس آر تو کوئی کام نہیں ہے ہمارے پی بورڈ والی اب وہ اس میں تو فریق عدالت ہے اور عمران خان ہے اس لیے اپیل تو کوئی ہوگی نہیں صبر سے کام لیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ چلیے ایک اور بڑا اہم معاملہ جس میں جس کے اندر ملکی سیاسی منظرنامے کو بھی نتھی کیا جا سکتے اپنے تفسرے اور تجزیے میں وہ ہے پی ٹی آئی کا قومی اسیمبلی سے اسطیفوں کا معاملہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بیروچیف عدیل وڑائی صاحب سے بات کریں کہ بڑے اہم ریمارکس آج دی ہیں سپریم پورٹ آف آگستان نہیں وہ تو مقدمہ ہے نا وہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے ہمارے جو اسطیفیں ہیں وہ منظور کیے جائیں لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے آخلت سے کی مترادف ہے کیونکہ آرٹیکل انہتر متاثر ہو سکتا ہے اور پانچ سال کے لیے منتخب کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے عراقین کو قوم نے تو پارلیمان میں جا کر کردار ادا کریں اسی موقع پر پھر سینیٹر فیصل جب بات بھی کرنے کے ہم پوشش کرتے ہیں وقلہ کنونشنل مصروف تھے خان صاحب کے ساتھ وہ ان کے زیادی بات کنونشنل میں ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ان سے جب صحافی نے وہ علن کون ہوگا کیا ہوگا خاص آپ کے اعلان کون کرے گا اعلان کون ہوگا خبردار ہوشیار تشریف لا رہے ہیں عمران خان خانِ آزم عمران خان چلیے دیکھئے ان سے جب یہ سوال صحافی نے کیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے میرا خیال ہے کہ مناسب مشورہ ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اب تو ہم موپنڈ کے اندر ہیں اور اب تو ہے اسلام آباد مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پورا من اعتجاج ہوگا عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم نے قانون کا اعترام کرنا ہے ہم نے عدالتوں کا اعترام کرنا ہے اور اب قوم تیاری کرے ہم سوچ رہے ہیں کہ حلف برداری کی تقریب کیسے ہوگی کچھ ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب ایک بار پھر انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ الف برداری کی تقریب مخواہش ہے کہ ڈی چوک کے اندر ہوں ڈی چوک پہ الف برداری کی تقریب ان سے ٹیلی فونک بات انہوں نے کہا جی بالکل میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ایسی سٹیٹمنٹ ہی دی ہے تو میں نے کہی بہت خوشائند بات اس کا مطلب پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں واپسی کا سوچ رہی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ کہا لیکن میری سٹیٹمنٹ کا اگلا حصہ یہ تھا کہ ہم پارلیمان میں جو واپسی ہے وہ دو تہائی ایک سریر لے کر بھی تو ممکن بنا سکتے ہیں جو جو یہ تو ان کی مرضی ہے نا عدالت کا اندیا یہ ہے کہ سپیکر ان کے اسنیفوں کو مؤخر کرے یا قبول کرے یا رد کرے عدالت اس میں دخل نہیں دے گی اندازہ یہی ہے اب یہ چاہیں تو پہلے تو آکے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر پھر سر جھکا کے داخلے میخانہ ہو گیا لیکن یہاں داخلے میخانہ کی خواجہ عاصف صاحب جب یہ دھرنے کے بعد گئے تھے تو کیا تقریح کی تھی انہوں نے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حجا ہوتی ہے پھر وہ گلے پڑی وہ گلے پڑ گئی لیکن اب یہ ہے اب یہ داخلے میخانہ کے امکان آپ کو دکھائی جاتا ہے کیونکہ اگر وسیط اور قومی سیاسی منظرنا میں کوئی دیکھا جائے اور جس کے بیچ خبریں سننے ملتی ہیں تو ایک پوسیبل سلوشن یہ بھی سیانے نکالتے ہیں کہ پی ٹی اے کو واپس آنا چاہیے اگلے انتخابات کے اوپر بات کرنی چاہیے پی ٹی اے یہ واپس تلی جائے تو بسم اللہ نہ جائے تو بسم اللہ ہم اس میں کیا قیاس کے دوڑے گھوڑے دوڑا لیکن جو پوزیشن لے رکھی ہے تحریک انصاف اور جس طرح ہفتے کی کال دے رہے ہیں اب تو دو تاہیہ اکثریت وہ الیکشن میں حاصل کریں گے اب یہ بھی تو ہے نا اگر خواہشات گھوڑے ہوتی تو سوار ہونے والے کون ہوتے ہیں جو بیانی انہوں نے تشکیل دیا اس کے مطابق نظر نہیں آتا کہ وہ پھر باپس آئیں گے اب دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا دوبارہ تو بھائی بسم اللہ الیکشن لڑے حاصل کر لیں ہمیں کی اعتراض دو تہائی ایک تہائی تین تہائی تین چتائی جو بس میں ہے حاصل کر لیں لیکن چلیں طریقے سے ایک بڑا اہم نکتہ یہ جو ہنگامہ ہے چیف جیس نے بڑا اہم نکتہ اسی سماعت کے دور اٹھایا کہ یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک سو تئیس نشستوں پر اگر زمنی انتخاب ہوا تو اس پر خرچ کتنا ہوگا خرچ کتنا ہوگا سہلاب میں ملک ڈوبا ہوا ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا کروڑوں لوگ بے گھا رہے ہیں اس کے مسائل ہیں سیکورٹی اس کے اوپر لگیوی ہے صاحب بھی ان کو رسک میں نہ ڈالے نہیں ڈال رہے اس وقت کوئی تحریک کا تحریک کی آگنا بڑھکا ہے بہت شکریہ فیصل جاویے صاحب آپ کا میں ذکر خیر ابھی کر رہا تھا کہ آپ سے آج بات ہو رہی تھی جو آج سپریم کورٹ میں مشورہ دیا واپسی کا اور آپ کا بیان بھی ہم نے نشر کیا تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ دو کچھ ہفتوں میں حلف لے رہے ہیں خان صاحب اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ واپسی ہوگی تو حلف ہوگا نا کیونکہ دو ہفتوں میں انتخاب تو نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ سلام علیکم جامی صاحب شامی صاحب علیکم السلام جناب مچاللہ آپ کی آواز گرجدار سن رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے ہم عوامی رابطہ مہم ہیں اور جس طرح سے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے جو جمہوریت میں جمہور چاہتا ہے ویسا ہونا چاہیے ایپس آپس نے ایک سروے کروایا تھا ایپس آپس جو دنیا کی ایک ٹاپ کی سروے کرانے والی ارگنیزن ہے انہوں نے دو تہائی اکثریت سے زیادہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ ملک میں پری این فیر الیکشنز ہو جلدی تو پوری انتخابات تمام پر مسائل کا حل ہے یہ تو ایک بات ہوگی نا میں تو آپ کی ریسن سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں خان صاحب حلف لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے مشورے پہ آپ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں پارلیمان میں واپسی ہو سکتی ہے انہی دنوں میں جی جی میں آپ کو بتا دوں معزز عدالت نے جو بات کی ہے بالکل مناسب بات کی ہے اور ہمیں تحریک انصاف جس طرح سے اس وقت عوام میں مقبولیت ہے یہ تاریخ میں کبھی بھی ایسی مقبولیت نہیں تھی اور یہ بات کہنے میں میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں پر اعتماد ہوں کہ انشاءاللہ ایک تو الیکشن جلد ہو رہے ہیں اور دوسرا دو تہائی اکثریت سے زیادہ لے کر ہم اسیملی میں واپس آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے اندر آ کر پھر ہم نے جو عوامی مفادات کی قانون سازی ہے وہ ہماری اولین ترجی ہوگی کہ ہم کریں کیونکہ انہوں نے آ کے ساری پرسن پرسن سپیسیفک قانون سازی کی ہے وقت اب تین چیزیں انہوں نے ابھی تک جو کی ہیں بڑی ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دیا اور سارے کیسے ختم کی اس کی قانون سازی کی دوسرا انہوں نے جو پاکستانی کا ووٹ ہے اس کی اوپر اور تیسرا الیکٹرونک ووٹنگ مشین تو ہم یہ سمجھ ہیں کہ جب تک آپ پارلیمان میں اکثریت میں نہیں ہیں تو تو پھر الیکشن آپ الیکشن سے پہلے آجائے پارلیمنٹ میں تو تب ہی اس کو ریورس کر سکیں گے نا ان دو معاملات کو شامی صاحب آپ تو پورا محول الیکشن کا بن چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو یہ سوٹ کرتا ہے الیکشن پی ڈی ایم کا ہر گزرتا دن ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے سیناٹر صاحب یہ بتائیں جب ملک جو ہے ایک تہائی ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت انتخابات ہو سکتے ہیں پوری طور پر شامی صاحب بلکل ہو سکتے ہیں انتخابات ہو سکتے ہیں بلکہ ابھی جو انہوں نے انتخابات آگے بھی جو کیے تھے وہاں پہ بھی کسی حلقے میں وہ سلاب کی سچو ہے میں ایک بات بتاؤں کہ جہاں عمران خان سلاب زدگان کے لیے بھی تیزی سے کام کر رہے ہیں انہوں نے تین ٹیلی تھانز کی ہیں وہ بات اپنی جگہ قابل ستائش ہے لیکن سندھ جتنا ڈوبا ہوئے تین تین چار چار فٹ پانی کہیں پانچ چھے فٹ پانی ان کے پاس تو خیمہ نہیں ہے روٹی نہیں ہے مکان نہیں ہے وہ ووٹ ڈالنے کیسے جائیں جھیل سے گزر کر کشتیاں اتنی کہاں سے لائیں گے سندھ کے الیکشن ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا سا آگے کر سکتے ہیں سندھ کے الیکشن لیکن باقی تو تیار ہے آپ کا اور ساکھی میں یہ بتا دیں پھر بلوچستان کے بھی کچھ مؤخر کر دیں ان کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بین الاقوامی دورے ہو سکتے ہیں پھر ایسا کریں فیصل تھا پھر مذاکرات کریں بیٹھیں آپس میں اہل سیاتت اور تیہ کر لیں آپ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شامی صاحب اور یہ بند دروازوں میں جو ملقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں وہ دروازیں کھول دیں نہیں نہیں ہماری کوئی نہیں ہماری جو ہے ڈیل ہو چکی ہے اور وہ ڈیل ہوئی ہے عوام کے ساتھ عوام مطالبہ کر رہے ہیں ہم جدر جاتے ہیں پاکستان میں جہاں جلسہ کرتے ہیں عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں فوری الیکشن اور ہم عوام کی اور کوئی بیک چینل نہیں یہ فائنل کال آپ نے ہفتے کی نہیں دی ستمبر میں فائنل کال آنی تھی لیکن اصد عمر کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو سمائی فائنل کھیلا جا رہے ہیں اس سیٹیڈے کو عمران خان صاحب بتائیں گے اگر ہمیں الیکشن کی تاریخ مل جاتی ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اور باقی چیزے شامی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات چیز کے تیار ہونی چاہی ہیں اور ہو سکتی ہیں اب ہفتے کو کیا کریں گے آپ رہیم یار خان میں جلسہ کریں گے اور رہیم یار خان جلسے میں ہی عمران خان صاحب اعلان کر دیں گے بہت بہت شکریہ جنب فیصل جاویس صاحب گفت گوت ہے سب بریک قریب آئی پہنچی تو بریک لیتے ہیں اس کے بعد سیلاب زدگان کی حالت اظہار ہے امریکہ میں گئے میں شباز شریف صاحب جو بائیڈن صاحب انہوں نے تقریر کی ہے بڑی دبرس طریقے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ جو میں ڈسکس آر اکینے قومی اسیمبلی کو اس پہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں بات کیونکہ ارفان صدیقی صاحب نوم لیگ سے سینیٹر ہیں سینیر رہنما وہ بھی اس کے خلاف بولیں بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین تو سیلاب زدگان کے سر آپ ذکر کر رہے تھے تو ابھی بل گیٹ سے ملاقات ہوئی شباز شیف صاحب کی ایک ہیڈ کوٹر جانے سے پہلے اور پھر جو بائیڈن صاحب نے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی سیلاب زدگان کی حالت تظار کا ذکر کیا جو وزیر خارج ہیں امریکہ کے ان کی ملاقات بھی ہم نے احوال دیکھا بلاوال بھٹو بھی کونفرنسز بولا رہے ہیں فرانس نے بھی پلیج کی ہے تو آواز سنی جا رہی ہے سنائی جا رہی ہے بالخصوص امریکہ کی جانب سے اس حد تک آگے آکے پاکستان کے حق میں بات کرنا تو گویا تعلقات بہتر ہوئی ہیں سلا بجا بنائے نہیں امریکہ سے دیکھیں ہماری چل پاکستان کے دفاع کو بھی سار گلے شکوے اپنی جگہ گلے شکوے تو پھر جاری رہے نا ان کے ہمارے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ اور لیکن بہرحال ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور جب بھی میں امریکی جو منصب داروں سے کہیں ملتا ہوں تو اس دیرین تعلق کی جلک نظر آتی ہے اور اب بھی جو ہمارے جو پاکستانی ہیں امریکہ میں ان کی بات بھی بڑی توجہ سے سنی جاتی ہے ہمارے ڈاکٹرز وہاں بڑے محصر ہیں اور سب سے مضبوط تنظیم ہیں ڈاکٹرز کی پاکستانی ڈاکٹرز جی اپنا بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ پاکستان دوسرے موسط اپقاد پاکستان علمیہ یہ نا کہ تیس بلین ڈالر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ درکار ہوں گے اور ہمارے دوست جو حسین حقانی ہیں وہاں بہت ایکٹیو ہیں وہ اور اب تو ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے ساتھ معاملہ درست حکومت پاکستان حکومت پاکستان چلیں یہ تو بڑی خوش آئند بات اور دفاع پاکستان دفاع اداروں کے ساتھ بڑی خوش آئند بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ سرد اور لگے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور یہ تو بڑی امدہ بات بہت کرنی ہے پاکستان کی کرنی چاہیے چلیں میں نے ایک معاملے کا تال ٹیکس کا اس مشکل گھڑی میں جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اب دیکھیں سر یہ این ایچے نے جو میمبرز ہیں نیشنل سیمبلی کے سینٹ کے ان کو استثناء دیا ہے تال ٹیکس کا تقریباً اگر اب اسلام آبا سے لاہور جائیں تو ہزار روپے سے زائد لگ جاتے ہیں اب یہ پہلے تو یہ بتا ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے یہ تال ٹیکس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے این ایچے کو پوچھنے والا نہیں مسلسل موٹر وے پولس جو ہے اس بیچاری جو ہے اس کی حالت زار وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اس کے جو پہلے ان کو ایک تنخواہوں میں ان کے اضافہ تھا مقامی پول دوسری پولس کے مقابلے اب وہ بھی تقریباً ختم ہے اور لاہور سے ملتان جائیں سروس ایریاز ایکٹیو نہیں ہے سیالکورٹ جائیں سروس ایریاز ایکٹیو نہیں ہے تو یہ این ایچے جو ہے اس کو یہ منوپلی کس نے دے دی ہے اصل سوال یہ ہے کہ یہ پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے اس ساہم نکتے کے بعد دوسرا نکتہ یہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کو عمر بھر کے لیے مل گیا ہے بلکہ ٹھیک لیکن دوسرا نکتہ سنیے دن بعد دن نکتہ کابینہ بھیر رہیے کل بھی آسن اکبال صاحب سے میں نے بات کی اور اوپر سے اراکی نے قومی اسیمبلی کو استثناء عوام سلاب میں ڈوبیں اور یہ خبریں جب آتی ہیں تو اس سے کیا بیٹھتی ہم شہری پر جتنی دفعہ آئیں جائیں ٹیکس نہیں ہوگا عوام دیکھیں جس سننے والا اس خبر کو اس کے اوپر کیا بیٹھتی ایک ہزار روپیہ اگر دیتے ہوئے ان پہ بوجھ پڑتا ہے کہ یہ غریب غرب ہیں صاحب فاقہ کش ہیں یہ جن کو استثناء دیا گیا عشفان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائے ان کے سینے راہم پاکستان مصنون کے ان کی ان کو میں نے اس لئے زحمت دیئے سر کہ انہوں نے اسے غیر مناسب فیصلہ قرار دیا برملہ برملہ انہوں نے اسے کہے سفری بہت کم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن عشفان صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اس فیصلے کو غیر مناسب قرار دیا لیکن ہوا کیوں اس پر تو تاجب ہے دنیا کو سر جی شکریہ جامی صاحب اور اور صدیقی صاحب کے حکومت میں یہ فیصلہ کیا ہے جی 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 شامی صاحب السلام علیکم یہ حکومت کا فیصلہ ہے یا این اے جے بارہ لیک ادارہ ہے این اے جے نے اپنے خود بخود فیصلہ کر دیا جی نہیں میں آتا ہوں اسی طرف یہ تحقیق طلب چیز ہے کہ خود بخود کیا یا کیا سپیکر صاحب نے ان سے کہا کیا چیئرمن سینٹ نے ان سے کوئی اس طرح کی درخواست کی کیا کسی اہوان نے دونوں ہاؤسز میں سے کسی ہاؤس نے ان سے اس طرح کی کوئی انظامات بھیجی ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس طرف سے کہا ہے کہ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس جیسے اس پر پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا جولائی سے غالباً یہ جو لیٹر نکلا ہے اس پر پتا چلا ہے کہ یہ جولائی سے انیشیئٹ ہوا ہوا ہے یہ انیشیئٹ کیسے ہوا بھی اس جولائی سے جیہاں کس کا مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹریونز کو استثناء دے دیا جائے شامی صاحب اور جامی صاحب میرے جیسے تو بہت میرا خیال ہے کہ گنے چنے لوگ ہوں گے دس بارہ لوگ ہوں گے جو تنخواہوں پہ گزارے کرتے ہیں جن کے کارخانے نہیں ہیں جن کے فیکٹلیاں نہیں ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں جاگیریں نہیں ہیں وہاں تو اچھے خاتے پی سے لوگ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو کیا ان کے لیے ہزار ڈیڑھ ہزار روپیہ دینا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے جو ایک عام آدمی دیتا ہے ملکہ ٹھیک یہی بات یہی نکتام اٹھا رہے تھے الفان صاحب یہ میسج بڑا غلط جاتا ہے لوگوں کے دل دکھتے ہیں جی ہاں شامی صاحب یقین ہے اور ابھی تو آپ کی کابینہ اتنی بڑی ہو گئی ہے شیخ رشید صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ میں پہنچ گئے ہیں چیلنج کرنے لگے ہیں کہ کابینہ کا سائی چھوٹا کر آ جائے جی ہاں وہ شیخ صاحب تو خیر بہرحال کوئی نہ کوئی انہیں جواز چاہیے ہوتا ہے ان کی کابینہ اور ان کو ان کو بچاروں کو دمکی آمیز کولن بھی آ رہی ہیں دمکی آمیز میرا خیال ہے شیخ صاحب ان دمکیوں سے بہت مبرہ ہیں بہت آگے جا چکے ہیں یہی تو ہمیں حیرت ہوئی یہی تو ہمیں حیرت ہوئی کہ اگر شیخ صاحب کو سابق وزیر داخلہ پنڈی لال حویلی سے تعلق وزیر اطلاعات وزیر ریلوے اور متعدد بار الیکشن جیتے ہوئے اور اتنی قربت میں وہ رہتے ہیں جو ایوان اقتدار ہو یا دیگر ایوان ہو جو لذت ہمسائیگی ان کو مجسر ہے کسی شخص بہت کم لوگوں کو ہے ان کو بہت سے لذائز مجسر ہیں صرف ہمسائیگی صاحب ان کی بھی خبر لیجئے ان کی حفاظت کیجئے اور یہ جو آپ کی کابینہ ہے اس کا سائج بھی چھوٹا کرائیے یا ان کو ازادی کر دیجئے یہ مشہیروں کو کہیں تنخواہ دلیں میرا خیال یہ ہے جی کہ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں جو ابھی آئے ہیں معاملین خصوصی کے طور پر جیسے لنگڑیال صاحب ہیں نومان لنگڑیال ان کو کیا در ان کا تنخواہ کی جیہاں وہ تنخواہیں نہیں ہیں پس وہ ٹائٹل کی بعض لوگ خائد کرتے ہیں ٹائٹل لے کے چلے جاتے ہیں اور میرا خیال نہیں ہے کہ وہ قومی خزانے پر کوئی بوجھ ہیں اس طرح کا ٹائٹل لینا تو میرا خیال ہے خود اپنے اوپر ہی بوجھ ہوتا ہے اور کسی کی اوپر بوجھ نہیں ہوتا چلے آپ کے موجود کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ایک زمانے میں آپ جو اہم ملکی مسائل اور سیاسی منظرنامہ ہوا کرتا تھا اس میں آپ کی بڑی اس میں ایک موثر حیثیت یا آواز ہوا کرتی تھی مشاورت میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اب بھی لندن تک ان کی بات تو نہیں جا وہ اسی لئے میں نے حوالہ دیا تو اب بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ جی سیاسی صورتحال میں کوئی مل بیٹھنے پر غور ہو رہا ہے کوئی آگے بڑھنے پر اتفاق ہو رہا ہے کچھ اس بارے میں بھی ہمیں ایک اچھی خبر دیجئے دیکھئے جامی صاحب میرا خیال ہے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں جو بڑی مرکزی ایسیت اس وقت رکھتی ہیں اگر اس میں مولانا کو بھی شامل کر دیں تو یہ تینوں جماعتیں سیاسی جماعتیں بڑی پرانی جماعتیں ہیں اور انہوں نے کبھی بھی بات چیز کے دروازے بند نہیں کیے اگر بات چیز کے دروازے بند ہوتے تو آپ یقین جانئے کہ جس طرح کا کھچاؤ اور جس طرح کی کشمکش اور جس طرح کی کشیدگی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان رہی ہے وہ آج ایک حکومت میں شریکہ کار نہ ہوتے تو یہ لوگ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ بات چیز کے دروازے بند ہوں لیکن جب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اعلان ہوتے ہیں میں نے خود ہاؤس کے اندر بھی دیکھا ہے جب کبھی مشترکہ اجلاس ہوا ہے کہ خان صاحب نہیں ہاتھ ملاتے کسی سے خان صاحب نہیں چیرہ بھی نہیں اس طرف کرتے کہ شاید اس میں بھی کوئی سلسلہ جنبانی کی کوئی صورت نکل آئے تو وہ تو کھلے ہم کہتے ہیں کہ ایک چور ہے ایک ڈاکو ہے ہمیں چوروں سے بات کروں گا ڈاکو سے بات کروں گا دیشتگردوں سے کروں گا ٹی ٹی سے کروں گا سب سے کروں گا لیکن ان سے نہیں کروں گا ان حالات کے اندر جب بات چیز کیسے آپ کریں گے کس سے کریں گے تو پھر کیا کیا رہے ہیں گنگے بن کے بیٹھے رہے ہیں نہیں گنگے اس لیے آپ گنگے نہ بنیں لیکن دوسرا جواب بھی بات نہیں سن رہا یہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تو آپ لاکھ پارے گے کیا کریں گے ٹھیک لیکن یہ اطلاع تو آئیں کہ ایوان صدر کی حیثیت جو ہے وہ استعمال ہوئی اور گفتو شنید ہوئی تھی ایوان صدر نے جس طرح تک اپنی حیثیت استعمال کی ہے اور جس طرح تک مذاکرات میں آسانی پیدا کی ہے وہ شاید ہو گئے ہیں ایوان صدر سیاسی مذاکرات کے لیے کوئی راستہ اموار نہیں کر رہا ہے نہ اس میں کوئی رابطہ کیا ہے کسی بھی سیاستدان سے بشمول آجا اگر اس اس سلسلے کو اگر درست مان لیا جا اس خبر کو تو اس میں تو ایک اہم فریق یعنی آپ کی حکومت اس کی نمائندگی تو نہیں تھی نہیں وہ کوئی بازابطہ اجلاس اس طرح کا نہیں تھا کہ جس میں کوئی چیزیں تیہ ہونی تھی یا کوئی فارمولہ تیہ ہونا تھا یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو یہ دونوں فریقین کے تیت ان کی رضا مندی سے ہوئی ہوئی دونوں کی سہولت کے لیے ہوئی ہوئی ہم تو اس میں فریقی نہیں بلکہ ٹھیک تو اب بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں جہاں نواز شریف صاحب بلکل واپس آ رہے ہیں ان سے یہ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ابھی گیا تھا تو بہت سی چیزیں واضح ہیں الیکشن سے پہلے بارعالمیہ صاحب یہاں ہوں گے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ الیکشن کمپین کو خود سپیر ایڈ کریں گے خود چلائیں گے اور تیسہ یہ کہ وہ کوئی گوشاگیر نہیں ہوں گے یہاں آ کے وہ بڑا مصر سیاسی کردار ادا کرنے کا انعظار رکھتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ بہت شریعہ جناب عرفان صدیخی صاحب تو بغل گیر ہوں گے ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹال ٹیکس کا ایشو تھا اس پہ وہ برملہ بولیں کہ جی اس کو میں آواز اٹھاؤں گا کسے واپس لیا جو کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس پہ ردی عمل بہت زیادہ ہے اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے اور الیکشن کمپین کو اپنی پارٹی کی لیڈ نہیں کرتے پھر مزہ کیا ہو گا الیکشن کا پہلے بھی ان کو ہاتھ پاؤں باندھیے گئے اسی پر غور ہو رہا ہے سر کہ لیبل پلینگ دی جائے سب کو اب مقابل میں خان صاحب مقابلہ کریں میدان میں وہ تو کرنے کو اب تیار ہے نہیں کیسے تیار ہے اب تیار ہے وہ یہ سارا کام پہلے تو انہوں نے ان کو ہاتھ پاؤں باندھیں پھر مقابلے میں اتریں انہوں نے باندھیں اور کیا کتنے اچھا ٹھیک ہے وہ بہتر خاص گزارتے ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں صحیح آپ بھی ان کو چاہیے بڑے بنیں آپ خان بنیں آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں مزید آج یہ مولانا عبداللال معدودی کی برسی ہے اس پر میں گفتو کرتا ہوں میں بڑی ایک پرانی پرانا سکول ہے عجوستان سوفیہ انیس سو چھالیس میں قائم ہوا تھا بچیوں کا بچوں کا تو آج اس میں ایک تھا مباسہ تھا ستر سال بعد بھی قائد کا خواب چمیندہ تعبیر نہیں ہو سکا تو ان کے خواجہ محمد آسم صاحب اس کے ڈیلیکٹر ہیں بسرد علی آسم تھی یہ دو بہنیں تھی سوفیہ اور فضا انہوں نے ایک قائم دیا تسکول تو ماشاءاللہ ایک بڑی چلیں اچھی باتا ہے اچھی روایت قائم کرنا تو اس میں جب یہ پروپوزیشن پر لوگوں نے تقریر نہیں گئی بچوں دھواندار تو مجورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قائد کا خواب جو ہے چمیندہ تعبیر نہیں ہو یہ ہر برس یہی نتیجہ ہمیں دیکھنے کو سننے کو دیکھنے اب ہم نے بچوں کو کہا کہ حوصلہ رکھیں آپ آپ کریں جو کچھ کمی رہ گئی ہے وہ آپ پوری کریں ایک نکتہ سا رہ گئے محنت کریں کل کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی پنجاب میں جو بازگست چاہ رہی ہے نہیں تبدیلی کی جی گورنر کہہ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اور حل چل ہو رہی ہے وہ لوگ مجھے کہتے ہیں وہ اس پہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ جی یہ آپ نے کہا پریزنٹ این ہاؤس پریزنٹ ووٹنگ ہاں وہ نکتہ یہ ہے کہ نہیں ایک سو چھاسی ہی درکار ہوں گے شیفنگ آباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اور وہ انہوں نے اپنا ان کی بریسر صاحب کی بھی رائے تقریبا وہ کہتے ہیں ایک سو چھاسی ارکان پیش کرنے پڑیں گے چودری پرویزنٹ صاحب کو اگر یہ گورنر کہیں اعتماد کا ووٹ لے تو اب سوال یہ ہوگا کہ پرویزنٹ صاحب ایک سو چھاسی بندے پورے کر دیں گے اگر پی ٹی آئی میں کچھ لوگ بغاوت کریں گے ان کو چھوڑ جائیں گے تب ہی تو وہ گنتی ان کی کم ہوگی نا اگر وہ چھوڑ جائیں گے یا ستیفہ دے دیں گے امکان ابھی نظر بھی نہیں آ رہا تو پھر پھر ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے شرط اس کی یہ ہے پھر گورنر کہیں نیا الیکشن کرائیں پھر ایک سو چھاسی ارکان کی حمایت مسلم لیگ نون بھی نہ حاصل کر سکے پھر دوسرا الیکشن ہو پھر جو لوگ ان میں ووٹ لے کے آئیں پھر وہ جیتے ہیں اس ساری صورتحال کے بیچ ایک اور نقطے پر بھی غور کیا گیا تحریک انصاف کے ہاں بڑا سنجیدگی کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی صورت آتی ہے ایسی نوبت آتی ہے اس کے امکان ان کو لگتا ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے لیکن تحلیل تحلیل کر دیں گے تحلیل کر دیں گے تو تحلیل ہو جائے یعنی گورنر راج ہو یا پھر یہ اعتماد کے ووٹ کی بات ہو تو ایسی آپشن اگر آتی ہے تو یہ اس نقطے پر بڑی سنجیدگی سے غور لیکن اثر بنیادی بات یہ جو اگر پی ٹی آئی میں بغاوت ہوگی اگر کوئی ارکان انس کے استیفہ دے دیں جو کہ ابھی اگر ارکان بغاوت کر دیں میرا خیالہ حالیہ اگر ووٹ دینے سے انکار کر دیں اگر پر کہانی ہے نا ایفسنڈ برس تاب کچھ منظر بدلے گا ادروائز نہیں وگر نہ نہیں بدلے اور ایفسنڈ برس کی کہانی آپ دیکھیں اب آپ یہ ہے مولانا عبداللہ مادودی کی آج ترتالیس بھی برسی ہے ترتالیس برس ہو گئے ان کو دنیا سے رقصت ہو ان کی ان کا جو ان کی شخصیت ہے انہوں نے ایک بنیادی طور یعنی اسلامی فکر ہے اس میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اس کو آگے پاکستان میں یعنی جمہوریت کے ذریعے تبدیلی قانون کی پابندی کے ذریعے تبدیلی کوئی زیر زمین سرگرمی نہیں ہوگی انتخاب کے ذریعے تبدیلی لائے جائے گی اسلامی انقلاب اسی طریقے سے برپا ہوگا یہ ایک بنیادی فلطفہ تھا ان کا اور پوری دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو متاثر کیا اور آج بھی انڈیا میں بھی مقبودہ کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اگرچہ وہاں بہت مشکلات ہیں اس کے باوجود ان کے انہیں ان کے فالورز ہیں ان کے چاندر والے ہیں ان کا چہرہ میں نے جب وہ انتخال ہوا تو ان کا چہرہ لکھا تھا ترتالیس پرز پہلے اب وہ تحریر آج بھی موجود ہے پہلے بھی میں نے پڑھ کے سرائی ابھی تشید کو وقت نہیں ہے وقت تھوڑا سا ہے اب دو چر دو چر فکریں پڑھ کے سرائیت ہوں نام ابو لالہ بندہ باری تعالی دارہ و سکندر سے یہ مرد فقیر لطافتوں کا پیرایا شفقتوں کا کنایا مسکراہٹوں کا سایا خاجائے محدود چشتی کا سرمایا پاکیزگی کا جایا بندہ خاکی مگر جبریل کا سایا کیا بات ہے سارا اللہ ان کے درجات بلند کرے اور دوسری بات جو آپ نے یہ پورا چہرہ جو ہے میں پہلے کئی بار پڑھ چکا ہوں لوگوں کے پاس موجود ہوگا اس کے دوبانہ پڑھ ایک اہم بات یہ ہے اللہ تعالی ان کے لیے اس حالت ثواب کرے جو انہوں نے فکر اللہ تعالی ان کی بغفرت سمائے ان کے درجات بلند کرے میں تو روز ان کے لیے دعا کرتا ہوں بہت بہت امدہ سارا لیکن جو آپ نے نکتہ اٹھایا کہ جمہوری جد و جہد پر ان کا یقین تھا قانون کے قانون اور انتخاب یہ اہم نکتہ ہے جو سمجھنے کی ظہورت ہے باقی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جائے گا نہ زیر زمین کیا جائے بلکو ٹھیک نہ چھپ کے کیا جائے چلیں پروگرام میں کھلا بات ہوگی بلکو ٹھیک برسر زمین ہوگی موچی دروازے میں ہوگی نشتر پارک میں ہوگی یا ڈی چاک میں ہوگی ڈی چاک میں ہوگی یہاں ناظرین پروگرام میں ایک بریک ناظرین کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کے وقتیاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک لیجازت دیجئے گا اللہ حافظ